اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو ہماری زمین پر ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو بہت ہی زیادہ مہنگی ہیں اور بہت ہی قیمتی بھی ہوں گی جیسا کہ ہماری زمین پر سونے کی قیمت بہت زیادہ ہے اور ہیرے کی قیمت بہت زیادہ ہے اور ان کی اہمیت بھی ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ہے اس طرح دوستو ہماری پوری قینات میں بھی ایسی بہت سی چیزیں ہوں گی جن کی قیمت اور اہمیت بہت ہی زیادہ ہوگی لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں ایسی کون سی چیز ہے جس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے سننے چاندی ہیرے جواہرات سے بھی بڑھ کر دوستو سائنس دانوں کے نزدیک انٹی میٹر بہت ہی زیادہ مہنگی اور قیمتی چیز ہے دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس قیمتی چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہار نیو ویڈیو آپ تک جلد جلد پہنچ سکے دوستو انٹی میٹر شاید یہ نام آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے لیکن یہ سننا چاندی ہیرے جواہرات سے بھی بہت ہی زیادہ قیمتی ہے اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ ایٹم بام میں یورینیم استعمال ہوتی ہے لیکن دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ انٹی میٹر یورینیم سے بھی زیادہ قیمتی ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے دوستو اگر کبھی ایسا ہو کہ ہم صرف اور صرف ایک گرام انٹی میٹر اکٹھا کار پائیں اور اسے زمین پر پھینکے تو اس کی وجہ سے ہیرو ہیما اور ناغا ساکی کے بھی زیادہ خطرناک تباہی پھیلے گی جو کہ پورے ایک ملک کو تباہ کر سکتی ہے دوستو یاد رہے کہ یہ صرف ایک گرام کی بات ہو رہی ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ایک گرام انٹی میٹر کے ایک عرب حصے کیے جائیں اور ان میں سے ایک حصے کو بندوق کی گولی کی نوک پر لگا کر کسی گار کی طرف فائر کیا جائے تو یہ چھوٹی سی گولی کسی بھی مکان یا پھر ایک پورے ٹینک کو تباہ کر سکتی ہے دوستو ایسا نہیں کہ اسے تباہی کے لیے ہی استعمال کیا جا سکتا ہے بلکہ اسے بہت سے اچھے کاموں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے کئی قسم کے کینسر کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے اگر ناسا کے پاس صرف ستاراں گرام انٹی میٹر آ جائے تو کوئی بھی سپیششپ ایلفا سینٹوری جو کہ ستاروں کا ایک جرمت ہے وہاں تک آسانی سے پہنچ سکتے لیکن اس کے بغیر کوئی بھی سپیششپ اگر دو ہزار سال تک بھی فل سپیڈ سے سفر کرتی رہے تو پھر بھی ایلفا سینٹوری تک نہیں پہنچ سکتی کیونکہ یہ فاصلہ تو روشنی بھی چار سالوں میں تیہ کرتی ہے لیکن انٹی میٹر کی مدد سے یہ فاصلہ صرف چند گھنٹوں کا رہ جائے گا دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ سائنس دان اس کو بنانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اور سائنس دان اس انٹی میٹر کو صرف ستارہ منٹ کے لیے محفوظ رکھ سکتے ہیں تو اسے بنانا اور اسے محفوظ رکھنا بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے اب انتظار یہ ہے کہ انسان کب اس پاور کو حاصل کرے گا شاید تب تک ہم زندہ نہ ہوں لیکن جب یہ حاصل ہو گئی تب انسان ستاروں تک بھی پہنچ جائے گا اس کے ساتھ ہی دوستو مجھے اجازت دیجئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ آئندہ بھی ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چینل سبسکرائب کر کے بیل لائکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک جلدہ جلد پہنچ سکے شکریہ